الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقیم السلام علیہ وسلم السلام علیہ وسلم سیدی الانبیاء والمرسلین اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعما السائل فلا تنہر آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم ملکہ پڑھو سلام علیہ وسلم میرے ہیں پیاریوں نبی دی ذات درود و سلام جسٹے میں آیت مقدسہ پڑھی جان دیئے نا ان اللہ و ملائکتہ یو سلونا عائلن نبی ادی وچ پھر آکھن دی ضرورت نہیں اندھی کہ تسی درود و سلام پڑھو بلکہ اللہ تعالی حکم فرمارے ہیں اندھی اللہ اس آیت مقدسہ دی اندر فرمان دی کہ ان اللہ بے شک میں اللہ و ملائکتہو اور میرے ملائکہ یو سلونا سلام بھیجتے ہیں علن نبی نبی پر یا ایوہ الذین آمنو اے ایمان آلیاں ہو صلو علیہ وسلم تسلیم آ کہ تسوی میرے محبوب دی ذات خوب درود و سلام پہ جیا کر اللہ فرمارے ہیں میں بھی بیج دا اور میرے ملائکہ بھی بیج دے نہیں اگر تسوی ایمان آلے ہو اللہ رب العزت نے دھوان ایمان دی دولت تو نوازیا تجدو ایت مقدسہ دلاوت کیتی جاوے کہنا نہ پوے غضور دیاں غلاما کہ تسوی درود و سلام پڑو بلکہ بے ساختہ انہاں دی زبان تے جاری ہو جاوے السلام علیکہ یا رسول اللہ مل کے پڑو و السلام علیکہ یا و علیہ آلیکہ و اصحابکا یا سیدی یا حبیب اللہ السلام علیکہ یا سیدی یا رحمتا للعالمین و علیہ آلیکہ و اصحابکا یا محبوب رب العالمین حشر تک یا مصطفی ان بعد شایت تیریاں حشر تک یا مصطفی جنہ دا کی دے میرے تو بعد قبلہ شاہ صاحب دا بیان انہیں چاند میٹھ دے اندر اپنی حاضری مکمل کرسا کیونکہ الحمدللہ میں تیس را بیان تھوڑے کو لاکے کردہ پیان تھککویا بھی یہاں تے گلے دی بھی توسی پوزیشن ویکھ رہے ہو لیکن کرم زہرہ دے بابی دا جو دا ذکر کردہ تو حمد بھی دے دے تو توسی میرے نالوی تھککے بیٹھے ہو ملکے پڑھو نا حضور دی بارگاہ دے سارے اندھی یادری ہو جائے ہیں حشر تک یام مصطفیٰ اندھی یادری ہو جائے ہیں مصطفیٰ اندھی یادری ہو جائے ہیں جو کرے گئے جو کرے گئے آتا گدایاں دیریاں ترے گئے جو کرے گئے آتا گدایاں وَالدُّحَا وَاللَّيْلُ اِزَا شَجَا مَا وَدَّعَكَ رَبُّكَ وَمَا قَلَا وَلَا الْآخِرَةُ خَيْرُ لَكَ مِنَ الْأُولَا وَلَا صَوْفَ يَوْتِكَ رَبُّكَ فَتَرْدَا ترے گئے جو کرے گئے آتا گدایاں دیریاں ترے گئے جو کرے گئے آتا گدایاں حشر تک یا مصطفیٰ ان بعد شاید تریاں ترے گئے جو کرے گئے آتا گدایاں اللہ رب العزت دی حمد و سنا اکیدو جہاں حبیب کبریہ احمد مجتبا جناب محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپدی بارگائی مقدس دی اندر بی حد درودو سلام آرز کرنتو بعد اجدی اعظیم الشان محفل بسلسلہ ملاد مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے حوال دن آل ناکات پذیرے جس طرح میرے برادر محترم بھائی تصور نے اکیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دی حضور دی سونی محفلنو سجایا تمامی حضرات دعا فرماؤ کہ اللہ تعالی میرے سپائی دے کاروبار دے اندر جان دے اندر مال دے اندر برکتان ورحمتان دا نزول فرمائی اور اللہ تعالی بھائی تصور دی ہمشیرہ دے درجات بلند فرمائی صدقہ اکیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت دا اکیدو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم دی شفاعت تا فرمائی جنت الفردوس دے وچ آلا مقام تا فرمائی تے اسا ساریاں دانا مل بیٹھنا اللہ رب العزت اپنی بارگاہ دے وچ کبول فرمائی سٹیج دی زینت آل نبی اولاد علی پیری طریقہ ترابر شریعت حضور کی بلا پیر سید اسرار حسین شاہ صاحب صاحب تشریف فرمانی اور آپ دی زیر صدارت دے اندر چند ملفوزات تھوڑی خدمت دے وچ رز کرانگا تے امید کردائیں انشاءاللہ کوشش کرساں کہ جو بھی گل کران قرآن و حدیث دے مطابق کران جو بھی ملفوزات بولان قرآن و حدیث دے مطابق بولان تاکہ میں پتہ لگے میں کی اخدہ پیان تتوانویں پتہ لگے کہ حضرت صاحب کی سندس رہنے تو دوستانے زیوکار جیسا کہ تھوڑن ملومیں اے ربی الاول دا پیارا مہینہ اے او شانہ علی مہینہ اے او عزمتہ علی مہینہ جس مہینے دی بارہ تاریخ نو میری آقے دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم دی ولادت با سعادت ہوئی تو دوستانے زیوکار اکے دو جہان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دی ولادت با سعادت تو پہلے اے دنیا کفر دیاں غٹاواں دے اندر چھا چکی ہے ہر طرف جہلیت ہر طرف کفر دیاں غٹاواں تو دوستانے زیوکار جدو میرے آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے قدم مبارک اس زمین تے لگے میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالی عنہ دی گود دے اندر تشریف فرما ہوئے تو اللہ رب العزت نے کفر دیاں غٹاواں توڑ کے ہر پاسے اسلام دیاں غٹاواں پھیلا دیتا ہے ہر طرف نور دیاں غٹاواں چھا گئیاں ہر طرف نور دیاں بدلیاں چھا گئیاں کیونکہ دوستانے زیوکار میری آقا علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نور بنا کے بھیجیا او اللہ دا قرآن پڑھ دیاں خالقی کائنات نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندری رشاد فرمایا قد جا اکم من اللہ نور و کتاب مبین کہ تحقیق میں خدا دی طرف ہوں توڑی علی نور آیا توڑی علی نور آیا صحابی رسول مفسر قرآن حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ آپ اس آیت مقدسہ دی تفسیر بیان کر دیوں ارشاد فرما دے کہ جیڑا اس آیت مقدسہ دے اندر خالقی کائنات نے نور دا لفظ استعمال کیتا اس تو مراد کوئی ہور نور نہیں اللہ نے محمد اربی دا نور بنایا ہے اللہ رب العزت نے میرے پاک نبی دا نور بھیجیا تو دوستانِ زیوکار جس رب نے میرے نبین بھیجیا ساڑے ویچ مباؤث کیتا اللہ قرآن دے اندر فرما رہا ہے کہ قد جا اکم من اللہ نور کہ میں تو ہاڑی علی نور پہ غلدا اور جیڑ تشریف لے آئے رہے میرے نبی پاک آپ فرما رہے ہیں اولو ما خالق اللہ نوری انا من نور اللہ وکل الخلائے کے من نوری کہ اللہ رب العزت نے ہر چیز تو پہلے میں محمد عربیدہ نور تخلیق فرمایا انا من نور اللہ پھر میرے نبی نے فرمایا کہ میں اللہ دے نور بھیجوہ وکل الخلائے کے من نوری اور پھر حدیث دے اگلے الفاظ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ اللہ رب العزت نے پوری کہنات نو میں محمد عربیدہ نور بھیجوہ تخلیق فرمایا محمد عربیدہ نور بھیجوہ تخلیق فرمایا اور جس دی غود دے اندر میرا نبی آیا وہ سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہی یعنی خارجہ من نور میرے وچو نور دا ظہور ہویا میرے وچو نور دا ظہور ہویا سیدہ فرمایا نے بیٹھی دے میں مکہ دے اندر آن لیکن حضور دی آمند تے اتنی روشنی ہوئی اتنا نور ہویا کہ میں بیٹھی مکہ وے چاہتے وہ ایک شام دے محلات بھی لائے نہیں تو دوستانیں زیوکار میرے آقا علیہ السلام دے ولادت با سعادت ایک دنیا واسطے عظیم نعمت ہے عظیم رحمت ہے تو دوستانیں زیوکار آقا دی آمند تو پہلے بچین زندہ درگور کر دیتا جاندہ صلات و السلام دنیا تے تشریف لائے آئے تا دسیہ لوگن کہ لوگو اس بچین زندہ درگور نہ کیتا کرو اللہ نے تو انپتہ نہیں دھیدیاں شانہ کی بنا چھڑیاں نے اللہ رب العزت نے دھید مقام کی بنا چھڑیاں نے دھیدیاں شانہ کی بنا چھڑیاں نے میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا کہ لوگو جو دوے دھید تو آٹے غر پیدا ہوئے گی دھید آٹے علا ہوئے گی تو آٹے واسطے آزاب نہیں بلکہ رابدی رحمت بان کے تشریف لائے آوے گی رابدی رحمت بان کے تشریف لائے آوے گی تو دوستان زیوکار میرے آقا علیہ السلام دی ولادت با سعادت تے ہر پاس ہی بہارہ آگئیاں تو دوستان زیوکار جت تھی اللہ دے نبی حضرت آدم علیہ السلام مبارک لگے خالقے کائنات نے سیدنا آدم علیہ السلام دیا قدم مبارک دے صدقے مقام عرفات نو پاک فرمایا مقام عرفات نو پاک فرمایا جت تھی اللہ دی پیاری بنگی سیدہ حاجرہ سلام اللہ علیہا آپ دے قدم مبارک لگے خالقے کائنات نے قرآن دے اندر فرمایا کہ صفات مروہ میریا نشانیاں بچھو جت تھی اللہ دے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام دے قدم لگے خالقے کائنات نے فرمایا اللہ رب العزت نے اس مقام نو اس جگہن مسلح بنا چھڑیا جت تھی اللہ دے پیارے نبی حضرت اسمائیل علیہ السلام دے قدم لگے آپ دیا قدمہ دی برکت نال اللہ رب العزت نے آپ زمزم دا قوا پاک فرما چھڑیا میرے مسلمان بھائیو اس غلطے توجہ کرنا لیکن جدو واریہی زہرہ دے بابے دی جدو واریہی تیرے دے میرے نبی دی جدو واریہی حسین رہنہ نے دی اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم دیا قدمہ دے صدقے صرف مقام عرفات ہی پاک نہیں کیتا صفات مروہ دیا پہاڑیاں پاک نہیں کیتیا آبے زمزم نہ کوئی پاک نہیں ہویا بلکہ رب کا عبادی قسم جدو میرے آقا علیہ السلام نے قدم مبارک زمین تلگے میرے نبی نے فرمایا جو ایلت لیل عردو مسجد ہے اللہ رب العزت نے میرے قدمہ دے صدقے پوری روحے زمین میں باق فرما جنے پورے روحے زمین دوستانے زیوکار اے مقام اے شان تیرے تھے میرے نبی دی پھر کیوں نہ دیسی گیت گاویے کیوں نہ نغمیں بولیے مصطفیٰ دے کیوں نہ انہیں دے نا دی مالا جپیے کیونکہ اللہ رب العزت نے میرے نبی نبیے مثال بنا کے دے جی آئے اللہ رب العزت نے میرے نبی نبا کمال بنا کے بھیجی آئے تو دوستوں میں آو اپنے موجودی طرف آنا اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید دے اندری رشاد فرمایا وَأَمَّا سَائِلَا فَلَا تَنْحَرِ کہ سونیاں جدوں کوئی سوالی بوے تے آ جاوی جدوں کوئی سوالی فقیر منگتا پنن آڑا بوے تے آ جاوی فَلَا تَنْحَرِ سونیاں انہیں خالی نہ موڑی انہیں خالی نہ موڑی سونیاں اِنَّا آتوَيْنَا کَلْ قَوْثَرْدَا میں تے انہیں مالک بنا چھڑیا دوستہ میرا رب فرماندہ مابوبہ جس جس دا میں خالے کا اس چیز دا میں تے انہیں مالک بنا چھڑیا کہ سونیاں جیڑا بھی سوالی جیڑا بھی منگتا جیڑا بھی فقیر پوے تے آ جاوی انہیں خالی نہ موڑی تو دوستہ نے زیوکار اللہ رب العزت نے میرے نبی نے کتنا عطا فرمایا اللہ رب العزت نے میرے نبی نے کتنا عطا فرمایا آوٹ وان حدیث مبارکہ سناوا میری آقی دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا اتیتو بے مفاتیح خزائن الارد فاوڑی عطف جدی مصطفیٰ قریم نے فرمایا کہ میرے کڑ زمین دے خزانے آدیاں کنجیاں لیا گئی ہیں اتیتو بے مفاتیح خزائن الارد کہ میرے کڑ زمین دے خزانے آدیاں کنجیاں لیا گئی ہیں فاوڑی عطف جدی بس میرے ہاتھ تیر رکھ دیتیاں گئی ہیں بس میرے ہاتھ تیر رکھ دیتیاں گئی ہیں دوسری حدیث مبارکہ دے الفاغ فرمایا او تیتو مفاتح او کلو شائین اللہ رب العزت نے ہر چیز دے خزانیاں دیاں کنجیاں میں مصطفیٰ نہ تا فرما چھڑیاں نے تے قرآن دے اندر پھر اعلان فرما چھڑیا وام مسائلہ فلا تنہر سونیاں جدوں بھی کوئی سوالی آجاوی جدوں بھی کوئی فقیر آجاوی جدوں بھی کوئی منگتا آجاوی مابوپا ان خالی ناموڑی ساریاں خزانیاں دیاں کنجیاں ودوہا دے مکھڑے والیا مابوپا واللائل دیاں ظروفہ والیا مابوپا مزاق دے کاجل والیا مابوپا علم نے شرع دے سینے والیا مابوپا یدولہ دے سوڑے سوڑے ہتھاڑے مابوپا میں تیرے ہاتھ تے رکھ جڑیاں نے مابوپا جڑاوی کھالی جھولی لے کیاوی اس تی جھولی نے عباد کر کے واپس بھیج رہی یہ روی کھالی جھولی لے کیاوی تو بھائیو جی فقیر کوئی منگتا کوئی پنن آرہ میرے نبی تے بوئے تے گیا تے پھر میرے مصطفیٰ نے کھالی نہیں بھیجیا کھالی نہیں بھیجیا حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو صحابی رسول محدث رسول حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو کہ دفعہ میرے آقا علیہ الصلاة والسلام دی بارگاہ مقدس دے اندر آزر ہوئے ارز کی تی یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ میں جو حدیث مبارکہ جو تھوڑی مقدس زبان دے وچھو سونے سونے الفاظ کلمات سوندہ مابوبہ یاد نہیں راندے مابوبہ یاد نہیں راندے سونے کرم فرماونا من حافظہ عطا کردے ہو حضرت ابو راکی دے بوئے تے وے اندرہ دے پہ مصطفیٰ کریم دے بوئے تے چاہی دا تے آنا کہ اللہ کلو منگ دے دیتا جو اللہ نے ہا پہلے دماغ دیتا جو اللہ نے ہا سب کچھ دیتا جو اللہ نے ہا چاہی دا تے آنا کہ رب دے بارگاہ دے وچھ جا کے سجدہ سجود ہوندے اللہ دے بارگاہ دے وچھ جھک دے رب کلو منگ دے لیکن بوئے مصطفیٰ دے تے کیوں آ رہنے حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ Europa بوہ محمد عربیدہ کیوں پن رہنے تو دوستو حضرت ابو حرارہ فرما دینے لوگوں کو دیندہ اللہ ہی ہے پر جدوں بھی دیندہ جتنا بھی دیندہ جس ویلے بھی دیندہ بوئے مصطفیٰ دے تو یعتا فرماندائے جتنا بھی دیندہ جس ویلے بھی دیندہ بوئے ایسے محمد عربی دے تو 가까ہ فرماندیں تو دوستانہ زبقار حضرت ابو حرارہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری آقا علیہ السلام دی بارگاہ مقدس دے اندر حاضر ہو عرض کیتی یا رسول اللہ جو حدیث مبارکہ جو سونیاں گلنا محبوبہ تھوڑی زبان دے وچھ سندا یا رسول اللہ یاد نہیں رانیا محبوبہ کرم فرماو حافظہ آتا کرو میرے نبی نے نہیں فرمایا اے ابو رہرا جا میں کسی چیز دا مالکو مختار نہ میں اس غلطی طاقت نہ رکھ دا جا رب دی بارگاہ دلج جو کہ جا رب دی بارگاہ دلج سجدہ کر اللہ کو مانگ نہ نہ میرے نبی نے نہیں فرمایا تمہیں سننا اگلے میرے نبی نے فرمایا اے ابو رہرا جی آقا فرمایا اپنی چادر نو زمین تے بچھا دے اپنی چادر نو زمین تے بچھا حضرت ابو رہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے آقا علیہ السلام دے حکم دے مطابق چادر نو زمین تے بچھایا حضرت ابو رہرا فرما دے نے میں ویکھیا میں ویکھیا بزہرت مصطفیٰ کریم دے ہاتھ خالی نے بزہرت میرے لجپال کریم آقا نبی مختار صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ خالی نے میں ویکھدا کیا ایک واری بھی میرے نبی پاک نے سجے پاس سے دویں ہاتھ کیتے پوک پھار کے میری چادر ترکھیا دوجی واری بھی تریجی واری بھی جدو ترہ واری میرے نبی نے عمل کیتا فرمایا بو رہرا اس چادر نوہنووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووووو اس چادر نو اپنے سینے دن آلالا اور اس چادر نو اپنے سینے دن آلالا تو دوستانِ زیوکار صحابیِ رسولہ اور محدثِ رسولہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے میرے نبید حکم میں مطابق چادر نو چاہا چاہا کے سینے دن آلالا حضرت ابو حریرہ فرما دے میں میں انہیں ربِ قعباتی قسم جس چادر تھے مصطفیٰ کریم نے قضاءت مبارک لگے میں جدو حضور دے حکم دے مطابق اس چادر نو سینے نو لائے جو پیڑی اگلہ مصطفیٰ کریم کے لے سڑیان اوہی یاد ہو گئی ہمیں چڑھیا اٹھے پہ کے سڑیانے اوہی یاد ہو گئی تو دوستانِ زیوکار اے شانہ اے عزمتہ اللہ رب العزت نے کس نو عطا فرمایا میرے محبوبِ کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھائیو حضرت ابو ریرہ رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو میرے نبی دے بو ایتی آئے میرے نبی دے بو ایتی آئے تو عرض کرتے نے سونیاں دے میرے نبی نے فرمایا موڑا بو ریرہ وچھا چادر جی آگئے ہیں وچھا چادر تو پھر چادر تے اپنے جدو لالے ہاتھ مبارک پھیرے اللہ رب العزت نے مصطفیٰ کریم دے ہاتھ مبارک دے اندر اتنے مقام رکھے گے تو آسنیاں میں تے دس جا جا ہوا اگر آپ دے ہاتھ دے اندر اللہ نے اتنے کمال رکھے کہ حضرت ابو ریرہ اگلیاں پس لیاں اللہ یاد ہے گیا محبوب یارو دسنا جس محبوب دی ذات رحمت اللہ العالمین بن کے یا یہ اللہ نے اس ذات دے بیچ کتنے کمال رکھے یا میرا پتر سارا نعرہ مروایا کرو نعرہ تکبیر تو شروع کیتا ترطیب بار سارے نعرہ مرا کے گیا نہیں تھی پھر مرا ہی نا سبحان اللہ بول دے رویہ میں نے پتہ لگا ایسے سن دے بیٹھے اللہ نعرہ رسالت نعرہ تحقیق نعرہ حیدری توجہ ہے جناب اللہ تو ان سلامت رکھے تو دوستانے زیوکار ایک گل مولا علی پاک دی تو ان سناندہ جاوان اس تو بعد سونے دے ملاد دیا دو گلہ اس تو بعد میں کی نشاء اللہ شاہ صاحب دیا والے تو دوستانے زیوکار ایک یہودی منافق قبلہ شاہ صاحب 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 صاح حضرت علی پاک نے فرمایا پوچھ سئی میں قرآن عام بند کلو نہیں پڑھیا قرآن آل کلو پڑھیا ہے تو پوچھ میں قرآن ہے اور کس نے بوئے تو نہیں پڑھیا میں اس بوئے تو قرآن پڑھیا ہے جس مصطفیٰات اللہ نے نازل فرمایا ہے میں اس محمد عربی تو قرآن پڑھیا ہے پوچھ میں دسے سا حضرت علی پاک لو یہودی منافقہ کھڑا ہے علی پاک سوال میرا بڑا عجیب ہے دس لئی سو علی پاک نے فرمایا پوچھ دسے سا گیا یہودی منافقہ کھڑا ہے علی میں پوچھنا ہے کہ میری داڑی دیوال پتلے کیوں نے جاگ دے ہو میری داڑی دیوال پتلے کیوں نے تے تھوالی داڑی دیوال بھارے کیوں نے اے مسئلہ میں ان قرآن بھی چودہ سو اے مسئلہ میں ان قرآن بھی چودہ سو تے دوستانے زیوکار علی جاندہ تے آنا کہ نبی دی عزت ویچ یا نبی دی شان ویچ گستا کی کر رہی ہے یا قرآن دی شان ویچ گستا کی کر رہی ہے علی پاک جاندہ تے آنا جدو علی پاک نے گل کی تی تے یہودی کہندہ سونیاں میں گستا کی نہ کر رہی ہے میں مسئلہ پوچھ دیا علی جاندہ تے آنا منافق تے بے ایمانے تے دوستانے زیوکار حضرت علی المرتضہ رضی اللہ تعالی نے دی بارگاد ویچ جدو سوال یعودی منافق نے کی تا آپ نے فرمایا تیری پتلی داڑی تے میری بھاری داڑی دا مسئلہ قرآن ویچ ہے جدو حضرت علی پاک نے فرمایا یعودی منافق حسن لگ پیا علی تیری تے میری داڑی دا مسئلہ قرآن ویچ کی دعا گیا تے علی پاک نے فرمایا تین نظری نہ آوے تے میں کی قرآن لیکن قرآن ویچ ہے قرآن ویچ ہے تو یعودی منافق کہندہ جی علی قرآن ویچ ہے تے موڑ دس سونا موڑو دس سونا حضرت علی پاک نے جیڑا کو جواب دی تعدل دیا تختیاں تے لکھا نارا یعودی منافق نے اگر کی تھی مولا علی پاک نے قرآن باگ دی اٹھوے پارے دی عہد پڑی والبالہ دو تینکے وہ یعفرو جو نباتو ہوں بے ازنے رب پہ ہی واللہ بھی خاموسہ یعفرو جو اللہ نہ قیدہ حضرت علی المرتضیٰ نے فرمایا اللہ نے قرآن فیصلہ کیتی جا رہی ہے جیڑی چنگی بھوئی انڈیو چنگیاں فصل دی انڈیو جیڑی چنگی بھوئی انڈیو بیڑا فصل دی جیڑی چنگی بھوئی انڈیو کی کر دی او چنگا فصل دی انڈیو جیڑی گنزی بھوئی انڈیو جیڑی بیڑی بھوئی انڈیو لا یک رو جو اللہ نہ قیدہ فرمایا او گندا فصل دی انڈیو او بیڑا فصل دی انڈیو تو دوستانے زیوکار علی پاک نے مرکل ٹھوک چھڑیا کہ کوئی نہ مسئلہ دسیا کہ کوئی نہ فرمایا جیڑی چنگی انڈیو آلی پاک جانندے آنا بھی process منافق ہے تو دوستانے زیوکار او علی پاک اڈا قرآن نو جانند قرآن کری تو دوستانِ زیوکار علی پاک دیا اکھاں خراب ہوئی ہیں علی پاک دیا اکھاں تکلیف ہوئی خراب ہوئی ہیں تو چاہیتا آنا علیہ نے کہ رب کرو مگدہ قرآن انجھے سمجھے نالا پڑھا ہے قرآن علیہ کو جو قرآن پڑھا ہے چاہیتا آتی آقا بھی جاندہ لیکن شکاہیتہ مصطفیٰ کریم جب ہی اٹھ کی اپیہ کر دے حضورتی ذات لگ علی پاک شکاہیتہ کی اپیہ کر دے تو دوستانِ زیوکار علیہ کے کردار نے جواب دیتا فرمایا دیندہ رب بھی ہے جاگ دے ہو دیندہ رب بھی ہے پر جزہ مصطفیٰ دے بوئے تو ہے دیندہ مصطفیٰ کریم دے بوئے تو ہے تو دوستانِ زیوکار علی المرتضہ گئے میرے نبی دی بارگاہ دوچ ارز کتنی سونے ہاں خند تکلیف ہے میرے نبی نے کوئی ٹیکہ نہیں لکھیا کوئی نسکہ نہیں دیتا کوئی کیپسول تکوڑی نہیں دیتی میرے نبی پاک نے اپنا لوابے دان تھوکو مبارک اپنا لوابے دان کڑیا کڑ کے حضرت علی دیا اکھاں تے لایا کہ کیتا حضرت علی پاک دیا اکھاں تے لایا تو علی کو روکی سے پوچھ لیا علی داسنا اکھاں جے خراب آنی بوئے نبی تے گیا ہیں دربار نبی نے نبیاں دے سلطان دیتے گیا دسنا نبی پاک نے کیڑی دوائی دیتی تھے کتنی دیر ویچ اکھاں ٹھیک ہویاں نہیں کتنے میٹے لگے نہیں کتنے گھنٹے لگے نہیں تیلی پاک نے جواب دیتا بھائیو میٹے کیڑے تے گھنٹے کیڑے اجے مصطفیٰ کریم دے لوابے دان دی تری خوشت نہیں ہوئی اللہ رب العزت نے پیڑی میں علی دیا شفاہ تا فرمایا سبحان اللہ میٹے کیڑے تے گھنٹے کیڑے کیڑیاں دے رہا اجے رب کا آبادی کا سمیں محمد عربی دے لوابے دان مبارک دی اجے تری مبارک خوشت نہیں ہوئی اللہ میں علی دیا پہلو ہی شفاہ دے چھٹی تے پھر کوف آدے مقام تے منافقہ نے ایک گل کیتی جیڑا مسئلہ میں انتوان سمجھانا آئی جس واسطے میں محنت کیتی کافرانے بکواس منافقہ نے کیتے کہ نبی پاک کو علم غیب نہیں یہ نبی جاندہ کچھ نہیں ایک گل علی پاک کو لپڑی جدو علی پاک کو لپڑی نا علی نے چہرے تے جلال آ گیا علی حضرت علی المرتضی شہر خدا عصد اللہ الغالب کوفہ دے ممبرتے چڑ گئے کتے کوفہ دے ممبرتے چڑے علی پاک نے اعلان فرمایا اے منافقہ تُسا میرے نبی دی اسے تو عظمت بیچ نکس نہیں کار دیو کہ نبی کچھ نہیں جاندہ نبی نیل میں گہم نہیں علی پاک نے فرمایا او سنو میں نبی نہ میں رسول نہ میں پیغمبر نہ میں نبیہ نے نوکر آدھا بھی نوکر فرمایا علی پاک نے آو جو کچھ پوچھنا ہے جو پہلے ہو چکی ہے جو قیامت تک ہو رہا ہے جو کچھ ہو رہی ہے میں علی کو آنکھیں بچھو میں علی اگلے بھی تصر میں دیا رہا میں علی پیچھلے بھی دس سنو تیارا فرمایا میں نبی نہ میں نبی نہ میں رسول نہ میں پیغمبر نہ نبی دے بووے تو خیرات پنن نارا نبی دے در تو خیرات پنن نارا تے میرا نا کیے علی فرمایا جو کچھ پچھنا ہے میں علی یاد رہا جو اگے ہو چکی ہے وہ بھی میں علی دس سنو اور جو قیامت تک ہونا ہے وہ بھی میں علی دس سنو تو دوستانے زیوہ کالدو علی المرتضہ نے دعوی کیتا بڑا وڈا بڑا وڈا دعوی ہے نا بڑا وڈا دعوی ہے نا علی پاک نے دعوی کیتا نا تے ہو دو جبریل انسانی شکل ویچہ حضور دی بارگاہ دیویچہ حضرت علی دی بارگاہ دیویچہ انسانی شکل ویچہ جبریل آگئے تیرز گردے نے مولا علی دعوی بڑا وڈا کیتا ہے میں انہوں دس سنو ایس وقت جبریل کیتا ہے جبریل کیتا ہے علی پاک نے اکھاں بند کیتا ہے پہلا اسمان بیکھیا جبریل نظر نہیں آیا دو جا تری جا چوتھا پنجوہ چھوہ ستوہ ستوہ سدرات المنتحادیاں بلندیاں مشرق مقرب شمال جلوب کدھرے وی جبریل نظری نہیں آیا اے اس علی دا مقام ہے جدے بارے میرے نبی نے فرمایا آنا مدینہ تلیو علمی وعالی جنباب ہوا میں علم دا شہران تے علی اس دا دروازہ یار جیڑا بندہ دروازے نے نہیں سمجھ سکتا وہ شہر انہوں کی میں سمجھے گا جیڑا بندہ دروازے دے علم نو نہیں جان دا او دی شان نو نہیں سمجھ سکتا او شہر دیاں تے گلے ہی بڑیاں اچھیانے نا او تے بوئی بڑا اچھا ہے نا فضلت علی المرتضان جبریل اخت نے جبریل علی پاک دس سون جبریل کی تھی پھر علی پاک نے ویکیا کدھر ہو جبریل نظری نہیں آیا تے علی پاک نے اکھاں کھولیاں اکھاں اکھاں کھولیاں تے فرمایا جبریل ہو کی سوال پہ کردائیں آپ نے فرمایا میں ہر پاس ہو ویکیا جبریل کوئی نہیں میرے سامنے جیڑا کھڑتا یو جبریل ہے یو جبریل ہے تو دوستانے زیوکار اللہ رب العزت نے نبی پاک نے اتنیا شانہ عطا فرمایاں کہ جنہ نے او نہ دے بوئے تو خیرات پیننی ہیں جنہ نے نبی پاک دا بوہ پینے ہیں ارنادیاں شانہ تے مقام تے عظمتان بندہ نہیں سمجھ سکتا مصطفیٰ کریم دیاں شانہ کی میں سمجھتا ہے تو دوستانے زیوکار آخری گرل ملاد دی اس تو بعد اجازت تو دوستانے زیوکار میرے آقا علیہ السلام دنیا تے تشریف لائے آئے نا تے ہر پاس سے بہا رہیں بہا رہا حضرت عبدال مطلب آنبی پاک صلی اللہ دے دادا جان توافی کعبہ پہ کردے سن تے میرے نبی دی ولادت ہوئی جدو میرے نبی دی ولادت ہوئی تے کعبہ آمنہ دے گھار والے جھکن لگ بیا کعبہ آمنہ دے گھار والے جھکن لگ بیا دوستانے زیوکار کعبہ آمنہ دے گھار والے جھکے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دے ولادت ہوئی سیدہ آمنہ رضی اللہ تعالیٰ نہاں نے کاسد بھیجیا کے جا آمنہ دے دادے نے تلاش کر کے لے آئے دوستانے زیوکاروں کا صد ابدل مدلم نو تلاش کر لے کے آمنہ دے دادا کی تھی چل دیا چل دیا پیت اللہ شریف ویچ پہنچے نے ویکھیا کیے حضور دے دادا توافِ کعبہ کر رہنے حضور دے دادا توافِ کعبہ پہ کر دینے دوستانے زیوکار اس نے آواز برند کی تھی کہ اے عبد المطلب مبارک اللہ رب العزت جبارک اللہ نے خود عطا فرمائے جدو آپ نے پیغام پہنچے ہیں انتیاب مسکران لگ بے راوی کہندے نے پچھیا گیا حضور مسکرانے دی وجہ کیے آپ اندنے گالی مسکران آلے دس سنا وجہ کیے آپ فرما دینے میں توافِ کعبہ پہ کر دا سا ہوں توافِ کعبہ پہ کر دا سا ہوں اچانک کعبہ آمنہ دے گھر والے جھکڑ لگ پی آئی اچانک کعبہ آمنہ دے گھر والے جھکڑ لگ پی آئی میں پریشان ہو گیا کہ کعبہ نے کی ہویا ہے کعبہ نے کیلو وجہ دیا آگیا ہے آمنہ دے گھر والے جھکڑ لگ پی آئی لیکن میں نے ہونڈ پتا لگیا ہے کہ کعبہ نے ہی پتا لگ گیا ہے شانہ یڑا نبی آگیا ہے جھڑا میں نے پتا دی نجا سو تو پا تو فرمائے گا شانہ یڑا نبی آئی اتھ میرے امام دے کلم اٹھی اے توجہ تے سنا دیں موسطباد میں اکشاہ صاحب دے والے دوستانے زیوہ تار اس مقام دے میرے امام امام آمن رضا خان فاضلے برعیلوی رحمت اللہ علیہ آپ بھی کلم اٹھیا بولے صاحب سے اللہ علامہ رہو میں بھی صاحب سے اللہ علامہ تھوارڈی خموشی تو صدقے تھوارڈی خموشی تو صدقے دو میں ہاتھ بنات کرو آخری شیر اس تو بعد اجازت پتا لگیا حضور دے دیوانے بیٹھنے صاحب سے اللہ علامہ اللہ علامہ رہنے بیٹھنے صاحب سے اللہ علامہ ماشاءاللہ اللہ حردان ملہ ماشاءاللہ